آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بخاری شریف اصل القطب بعد کتاب اللہ مانی جاتا ہے کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اگرچہ یہ بھی ذرا تکلف نہیں کہا گیا ہے کتاب اللہ کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں اور اس کی حدیث میں کسی میں آپس میں تداد واقع ہو تو یہ حدیث اس کو منصوب کر دے گی لیکن بہراز میں کیا یہ رہا تھا کہ اس کتاب میں جو صحیح ترین صحیح فا مانا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد اس کی ابتداء ہوتی ہے کیسا بدل بھی پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ وحی کی ابتداء کیسے ہوئی آپ تو ترجمے بھی ہو گئے ہیں اس کے ترجمہ ہی پڑھ دیجئے گا کیسے ہوئی بات سنانی پڑے گی کیونکہ مازاغل بسرا کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ سامنے بات نہ آئے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے وحی کی ابتداء ہوتی ہے وہاں یہ ہے کہ صدرت المنتحہ کے مقام پہ جہاں ہر طرف حیرت ہی حیرت چھائی ہوئی تھی نبوت کی آنکھ ذرا گھوڑا ہی نہیں ہے یہاں کہا جا رہا ہے پہلے تو کہ حضور یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے پانے پینے کا سامان ستو اور پانی ہوتا تھا یہ لے کر اور جبل نور میں غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے کئی کئی دن وہاں رہا کر دے تھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بعد میں جب تصوف ہمارے ہاں آیا تو تصوف میں صوفیہ میں تو چلے اسی طرح سے کٹے جاتے ہیں ہم سے پوچھئے کیسے کٹے جاتے ہیں غاروں میں جا کر تھوڑے سے ستو اور پانی لیا تو وہاں جا کے گویا انہوں نے یہ کہا جیسے رسول بھی چلے کٹا کرتے تھے اور پھر آگے جب یہ کہا کہ اس کے بعد وہاں وہی ہوئی دونوں نے سند پیش کر دی اپنے کشف و الہام کی کہ یہی طریقہ نبوہ تھا یہی ہمارا طریقہ ہوتا ان کو وہی ملی ہمیں الہام ہوگی تو یہ وضع کر لی یہ بات کہ نبی کو بھی اس طرح سے وہی ملی تھی آپ بھی اس طرح ریاستیں کیا کرتے تھے غیر غاروں میں جا کر اندازہ لگائی تو وہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کر دے تھے اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ ایک دل اسی غار کے اندر جب ریل آگئے اور وہ جو مشہور ہے کہ انہوں نے آکے یہ کہا آپ سے کہ پڑھ آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا سوچیے تو صحیح خدا جب ریل کو بھیجنے والا کچھ دے کے لکھا ہوا جب ریل لے کے آنے والا ان دونوں کا معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے سامنے وہ رکھا اور ان سے کہا کہ پڑھ اکرا جا عرض کروں جب آؤں گا اکرا پہ تو عرض کروں کہ کیا گیا ہے قرآن پڑھ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھنا جانتا انہیں پھر گئے دیا با میں جانتا ہی نہیں پڑھنا تو دس دفعہ کا ہوگئے تم نے کیا پڑھنا سیکھ لوں بارہ جب ریل نے گلے سے لگایا بھینچا اور ساری تاریمہ سے چلو پہلی وے ہی مل رہی ہے اس کے بعد ہے جو بات میں کہنا چاہتی وہاں سے آپ سخت استراب کی عاب العالم میں گھبرایا ہوئے چلے آ رہے سہوے ہوئے ہیں کام پہ رہے ہیں دھر میں آئے ہیں بیوی سے کہہ رہے ہیں مجھ پہ لحاف اڑھاؤ جلدی سے مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے بیوی تسلیہ دے رہی ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں دیانتدار ہیں امین ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا وہ نے کہا تو میں پتہ نہیں مجھ پہ کیا ہو رہا ہے جلدی سے کپڑے اڑھاؤ مجھ پر لحاف اڑھاؤ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے نبی کی مازام البسر کو سامنے رکھیے گا اور نبی کی کیفیت یہ بیان ہو رہی ہے اب وہ حضرت خدیلت القبرہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی چیز ان کو سوچی کہ ان کا چچا کا ایک بیٹا تھا عیسائی ہو گیا تھا ورقہ بن نوکر اور بہت ضعیف اس زمانے میں ہو گیا تھا اور بڑا عالم تھا عیسائی تھا عبرانی کی تورات لکھا کرتا تھا مجیل لکھا کرتا تھا وہ ایک عیسائی عالم تھا اب عورتوں نے کوئی سوچی نہیں وہ آپ کو اس کے پاس لے پڑھتا ورقہ نے کہا کہ آپ یہ ڈر رہے ہیں سہم رہے ہیں یہ تو وہی جبریل ہے جو پہلے نبیوں پہ آیا کرتا تھا تم تو نبی ہونے والے ہو اچھا جی ماذا ماذا وہ عیسائی عالم یہ کہتا تھا میں نے کہا ہے نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ کچھ ہمارے ساتھ دیا ہے میں ابھی ارث کرتا ہوں کہ اس کیوں پر یہ کیا ہو اور عماس دیا کرتے ہیں تو بار نظیب نہیں دیتی کام اٹھتا ہوں میں لیکن کیا کیا جائے جب یہ چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں اور اگلی بات ان کو یاد نہیں رہی کہا کہ جب آپ کو نبوت ملے گی تو اگر میں زندہ رہا تو آپ پہ ایمان لے آنگا تو یہ نبوت تو مل گئی یعنی یہ جو وہی ملی ہے نبوت اسی کو کہتے ہیں نا وہ یوں ہے جیسے اس کے بعد کچھ اور ملنے والا ہے اس وقت میں ایمان لاؤں گا آج وہ کہہ رہا ہے یہ سننے کے بعد کے تن تن بھی ہو کہ جب آپ کو نبوت ملے گی اگر میں زندہ رہا تو آپ پہ ایمان لاؤں گا اور جب آپ کی قوم آپ کو سکالے گی مکہ سے اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کر دے گا اور اس پہ پھر آپ واپس آئے تو حضرت خزیزہ نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ سے تو پھر آپ کو یہ اتنان ہوا کہ میں تو نبی بننے میں یہ تو نبوت ہے جو مجھے مل گئے جیسے ورکہ کے سٹیزو کیٹ کے اوپر ماذا اللہ ماذا اللہ میں یہ مستشرکین کی بات کہہ رہا ہوں جو اس پہ اطراز کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھا ہے آپ نے آپ کا رسول نبی کیسے بنا ورکہ کی تقدیق کے اوپر اور ایک تو اور میں ان کا حق ہے جس کس میں جی چاہے اطراز کریں اس نے کہا کہ اگر سوچو تو صحیح اگر ورکہ نے ویسے بھیکا دیا وہ تو کیونکہ وہ ایمان نہیں لیا نظر آتا ہے کہ وہ نہیں مانتا تھا انہیں اس نے ڈال دیا ایک راستے پر اور یہ اس کے کہنے کی اوپر آپ نے آپ کو نبی سمجھ نہیں لگتا ماذا اللہ ماذا لیکن ہم ان سے کیا کہیں یہ آپ کے ہاں کی اصل کتب کی پہلی روایت پہلی حدیث ہے یہ ساری ورکہ کے بعد جانے کی خوف ہے سہمیں ہوئے ہیں حیرت ہے سمجھ میں بات نہیں آرہی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ یہ قیفیت ہے اس نبی کی جس کو وہی ملی ہے جس کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اِذْ یقشَ سِدْرَ تَمَا یقشَ جبکہ تمام کائنات یا تمام ماحول کے اوپر حیرت کی براوانیوں کی بادر کی طرح چھائے ہوئے تھے چانوں طرف سے اور وہاں اس کی قیفیت یہ تھی کہ مَا ذَا غَلْ بَغَلْ اس کی آنکھ میں درہ حیرت پیدا نہ آپ اور فرما رہے ہیں کہ قرآن بات کیا کہنا یہاں عقلِ انسانی کی یہ قیفیت ہو جائے وہاں نبوت پانے والا جو ہے اس کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ نہ ذرا بہتتی ہے نہ اپنے نکتہِ ماسکہ سے ذرا ہی در ادھر ہٹتی ہے ذات میں ہوتا ہے ذرا ہی در ادھر ہٹتی ہے یہ ہے علمِ نبوت کی قیفیت قرآن ہے عویدہ نے ماند میں نے اس آیت کے پہلے دو لفظ پیش کی ہیں مَا ذَا غَلْ بَغَلْ ہاں ان کی دروجب نہیں ہے جہاں عقلِ انسانی آجز آجاتی ہے اس مقام پہ کھڑے ہوگے بھی نبوت کی قیفیت 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 قیفیت